یہ ہے ذاتہ جب سے ہم نے ہوش سبالہ ہے حکومتیں بدل دو وہ بدلنے آمال ہیں بدل رہے ہو حکومت بدلنے آمال ہیں جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے یہ ذاتہ ہے چاہے آج کر لو چاہے کل کر لو چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں جب آپ کریم ہے بے حد کریم ہے ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں ہر ایک کو سمجھائیں فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں مسجدیں پھر دیں مسجدیں پھر دیں فضائل بتائیں جو مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَا عَضَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلَا فُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَا جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنے ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مدفع یہ بتا صبح کو مسجد میں گیا جتنی مدفع شام کو کیا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانوں گے آپ نے فرمایا میرے امتی میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چیرا روشن ہاتھ روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے اور کوئی امت ایسی نہیں ہو من خراجہ من بیتی متتخرا الہ سلات مکتوبہ جو گھر سے پا بسو ہو کر فرس نماز کے لیے نکلا و عجر ہو کہ عجر الحاج المحرم اس کو ایسا عجر ملتا ہے جیسے جہران باند کے حج کو جانے والا یہ ایسا ہوتا ہے اتنا ہنام نماز روزی کو کھیچ دی ہے نماز جنت کی کنجی ہے ہم سب لوگوں کو سمجھائیں بھائی جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تعالیٰ کھولے گھر میں چلا جائیں کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا کنجی تو مزہ جنت کی تو جنت کی کنجی لے لے کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لئے تیار کرنا وضو کرے گا فضائل بتائیں فضائل اس کے لئے اصل میں تو اللہ کے رستے میں نکلنا پڑتا ہے اس کا یقین بنانا پڑتا ہے پھر بندہ عمل کرتا ہے فضائل بتائیں جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لیں اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان محمد عبد ورسول اتنا کہہ لیا اس کے لئے آٹھوں دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے مر دی جائے اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لئے آٹھوں دروازے کھل سکتے تیرے لئے مرتے ہی جنت روح نکلے اور جنت آسان عمل ہے جس نے فردوں کے بعد آیت القرصی پڑھی اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے اس کی قبری جنت کا باغ بن جائے گی روضہ تم مرے یا در جنت بن جائے گی مرا اور گیا جنت ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر ایمان کی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر ایک دن مرنا ہے ایک دن ضرور آئے گا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے اگر دنیای میں لگے رہے پھر موت کی بڑا افسوس ہوگا بہت کی بڑا ہی افسوس ہوگا وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت دی اور سب کا یہ بادشاہ تھا موت کے وقت رویا لوگوں کا رہا لوگوں میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا حکومت میں اس لیے نہیں لی کہ مزے کروں گا لوگوں میں مزے کی زندگی نہیں گزار سکتا لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا جو میں نے کہا حکمران بننا ہے یہ منتخب کر لی اپنے لیے یہ انتخاب غلط نکلا لوگوں لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان ایک اور بادشاہ تھا خلیفہ مستنصر بللہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا موت کا وقت آگیا ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے رو پڑا کہتا ہے ماں میرے ہاتھ میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی آخرت بھی نکل نہیں رویا بس اتنا ایک رہا میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی دنیا کا رہا آخرت دنیا کیسے نکل گئی وہ میں عرض کرتا ہوں مال بڑا جمع کیا سونا چاندی ہیرے جواہران یاگود موتی اور یہ دینار کمرے بھر لیے پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے یہ کمرے بھر لیے اب آغی موت اب یہ جا رہا کبر میں اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کریں ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے بول کے بتاؤ نکل گئے اب آخرت کیسے نکل گئی وہ بنائی نہیں لگا تو راہیرے جواہران جمع کرنے میں آخرت بنائی نہیں اس لیے میں دنیا بھی میرے ہار گئی آخرت بھی گئی اور رویا اور اسی حال میں مر گیا یہ میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا لیکن پیارے بھائیو اس طرح اگر موت کے وقت ہو بھی جائے ہوش آ جائے اب کیا فیداد وقت زندگی تو نکل گئی ہاتھ سے اور سنو ایک بادشاہ تھا حارون الرشید ایک مزرگ تھا اللہ والا بحلول بحلول کو لوگ یہ دنیا کے محل بنانا سواریاں گوڑے یہ جو اس دور کا سامان تھا اس میں نہیں لگتا لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے جیسے ہم تفلیق والوں کو بھی کہتے ہم بچپن سے سنتے آرہے کیا کہتے دنیا جان میں پہنچ گئی ہے ادھر ہی پیستر اٹھائے پیستر